بَيْكَ اللَّهُمَّا لَبَّئِ حَرَمْ کی مُقَدَسْ فِزَاؤں مِنْ گُمْ ہوں میں جنت کی تھنڈی حواؤں مِنْ گُمْ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویری گوڈ ماننگ ٹین بلیس ڈی سپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہوں گے تو ہمیں بھی شامل کرتے ہوں گے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ دس دنیا کے افضل ترین دن ہیں جن میں دعاوں کا عبادات کا اللہ کو یاد کرنے کا اللہ رب العزت کو منانے کا سلسلہ ہمیں تیز کر دینا چاہیے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں کہ حج کی سعادت حاصل کریں گے وہ حجاج کرام جو وہاں پہ خوشبختی سے پہن چکے ہیں اور ہم جیسے دیکھنے والے سننے والے جو آج یہاں پہ ہیں جو اللہ کے حضور وہاں پہ اس کے گھر میں پیش نہیں ہو سکے حاضری کے لیے نہیں جا سکے دل میں امید یہ رکھتے ہیں خواہش یہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن ہم بھی جائیں گے اگر اللہ تعالی نے چاہا اور ایسی ہی ساتھیں ہم بھی وہاں پہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے جن کے بارے میں ہم اپنی ٹرانس میشن میں ذکر کر رہے ہیں آج بھی ایسی ہی باتیں کریں گے ایسی چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جو کرنے کے کام ہیں تھوڑے سے وقت میں زیادہ عجر ہم حاصل کر سکتے ہیں معزز مہمان سٹوڈیوز میں موجود ہیں پہلے ان کا تعرف کرواتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری اسامہ شوکت صاحب ماشاءاللہ خوبصورت آواز ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں قاری صاحب اللہ علیکم والیکم السلام خیریت سے ہیں جیاب ماشاءاللہ ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب فازل مدینہ یونیورسٹی ہیں حدیث اور شرعی علم کے استاد ہیں پی ایش ڈی سکولر ہیں سوالات کے جوابات دیتے ہیں ہمیں سکھاتے بھی ہیں کہ دین کی صحیح راہنمائی کیا ہے ہماری الجنوں کی سلجن بھی ہمیں دیتے ہیں دین اسلام کی روشنی سے ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے سر السلام علیکم کیسے ہیں سر خیریت سے گرمی انجوائے کر رہے ہیں گرمی آج ماشاءاللہ سبح سبھیلے کافی ہے ٹیپیٹر ٹھرٹی پلس میں اللہ اکبر کل جب میں یونیورسٹی سے نکلنے لگا تو گاڑی فول شیٹ کے نیچے کڑی تھی پھر بھی ہیٹ اپ تھی تو میں نے اس کے درازے کھولے تو ساتھ ایک پروفیسر صاحب اور کھڑے تھے تعرف کر کے تو کہتے ہیں بڑی صاحب ہم تو یہ گرمی برداشت نہیں کر پاتے تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے اللہ اکبر اللہ سے دعا ہی کر دیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں آمین میں نے پھر دعا کی کہ اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں تیری اتنی ہلکی سی گرمی بھی برداشت سے باہر ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے ازاد کر دیں آمین آمین یقینا جی سوچ طلب بات ہے اور ایسی ہی گفتگو ہم مزید بھی کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے فارمیٹ بھی آپ کو پتائے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں مہمان آتے ہیں آج کا جو موضوع ہوگا حج لمحہ بلمحہ حج کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے حج کی ادائیگی کے حوالے سے بات کریں گے کوئی ایسی غلطی کو تاہیاں جن سے بچنا چاہیے کیا سیکھ کے جانا چاہیے بارگاہِ الٰہی میں اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچتے ہوئے ہمیں کون سے ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے اور حج کی ادائیگی کے لیے حج کو پرفارم کرنے کے لیے کون سے ایسے احکامات ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے اس پہ بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ لائیو بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے پیغام ٹی وی لائیو لکھیں کسی بھی موبائل یا انڈروائیڈ ٹی وی سیٹ پہ ہماری لائیو آپ ٹرانسمیشن دیکھ سکتے ہیں یا کسی بھی براؤزر میں live.pigam.tv لکھ کر سرچ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فتحہ ہمیں کال کرتے ہیں live calls کا سلسلہ جو شروع کر رکھا ہے وہ اس تو صبح وطن میں بھی ہوتا ہے لیکن چونکہ دو گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے آپ کال کرتے ہیں ٹرپل ون سیون ہنڈرڈ ٹرپل زیرو پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں میں دوبارہ دہرہ رہا ہوں ایک 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 ساتھ سفر سفر اور سفر 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 اس پہ آپ ہمیں کال کیجئے ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں اور ایک وقت میں ایک سوال کیا کریں آگے لے کے چلتے ہیں اپنی نشات کو اور آغاز کے لیے کاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ تلافت قرآن کریم سے کاری صاحب آغاز کیجئے پھر آکے پر شاہد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا بُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اتْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ جزاکتہ کاری صاحب بڑی خوبصورت ادائی مزاکاللہ خیر اللہ تعالی آپ کو عزتوں سے نوازے بہت خوب بڑی صاحب خلاصہ بیان کیجئے کلام الہی کا پھر آگے بڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد نظامی بھائی کاری صاحب نے سورہ بقرہ کے آخری دو آیات تلاوت کی ہیں یہ وہ خوبصورت آیتیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو سوتے وقت اگر وہ بندہ یہ دو آیتیں پڑھ لے کافاتا ہو اس سے کافی ہو جائیں گی کس بات سے کافی ہو جائیں گی اگر رات کو وہ کوئی اور تلاوت نہ بھی کر سکا سو گیا ہے یہی پڑھتے پڑھتے تو رات کی تلاوت کے لیے اتنی ہی کافی ہے تحجد پڑھنی تھی نہیں پڑھ سکا تو یہ دو آیتیں ہی کافی ہیں اور کوئی دعا کرنی تھی اپنے راب سے رات کو اٹھ کے کوئی مناجات کرنی تھی نہیں کر سکا تو یہی دو ہی کافی ہیں تو ان کے اندر ہے کیا کافی آپ نے راب سے التجائے ہیں گریہ زاری ہے کہ ربا میں کمزورا اتنا بوجھ مجھ پر نہیں ڈالنا جو میں اٹھانا سکوں اللہ ایسے سخت حکامات ہمیں نہ دینا جو ہم بوجھ برداشت نہ کر سکیں اور انڈ پر پھر گر گڑا کے رو رو کے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ بخش دے اللہ ہم پر رحم کر دے اللہ ہمارے مخالفین دشمنوں پر ہمیں سبقت دے دے لسرت دے دے اپنی مدد عطا فرما دے تو یہ تو دعاوں کی التجاؤں کی ایک پورا بندل ہے پورا پیکج ہے شاندار دعایں بھی ہیں اس میں التجائیں بھی ہیں آپ نے رب کا قرب اصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور آمنہ قلال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہر رات ان کو پڑھ کے سونا چاہیے سبحان اللہ بھڑی سب ایک لائف کولر ہے ان کو لینے سے پہلے ایک چیز میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں اگر بندہ درود پاک پڑھتا پڑھتا ہی سو جائے اور روٹین یہ بنا لے ہاں ٹھیک ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں جو دعائیں بتائیں ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے وہ پڑھ کے اس کے بعد بے شک دروشی پڑھتا پڑھتا سو جائے سبحان اللہ آج کی پہلی کولر ہے ان کو شامل کرتے ہیں سادیا صاحبہ سرگودہ سے کال کری تھی آئی گیس لائن ڈراپ ہو گئی ہے ایسے یہ جی جی چلے دوبارہ جوائن کرتی ہیں تو بات کرتے ہیں آج کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے حج کی قسموں کے حوالے سے اس کے مطلق بھی بتا دیجئے گا کہ کتنی قسم کے حج ہوتے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں حج عوام کی سہولت کے لیے آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تین قسمیں بنا دی عمل مومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودا کے موقع بر کہنات کے سردار نے ایک ہی حج کی ہے اور پورے مسلمان اس وقت آپ کے ساتھ تھے آپ نے ایک سال پہلے اعلان کروایا تھا کہ اگلے سال میں نے حاج کرنا ہے تیاری کرو تو صبح ساتھ جا رہے تھے تو عمد جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب ہم مدینہ سے نکلے تو ہمارا ارادہ صرف اور صرف حاج کا تھا عمرے کا ساتھ پرورم نہیں تھا تو ہم سب نے یہاں سے حاج کی نیت کی تو جب ہم مکہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں وہ اس کو عمرہ بنا لو ابھی دن باقی تھے دن چار دن باقی تھے بلکہ زیادہ باقی تھے تو آپ نے کہا کہ تم اتنے دن احرام کی پبندیوں کے ساتھ رہنے کی بجائے سولت لے لو کہ اس کو عمرہ بنا لو عمرہ کر کے احرام کھول دو پبندیوں سے ازاد گزارو اور آٹھ تری کو دوبارہ حاج کا احرام باندھ کے چلے جانا اس کو کہتے ہیں حج تمتو تمتو کا معنی کہ اس نے فیدہ لے لیا ہے ایک ہی سفر میں دو عبادتیں کر کے حاج بھی کیا ہے عمرہ بھی کیا ہے تو یہ ہے حج تمتو کہ پہلے عمرہ کریں اور اس کے بعد حج کریں اور جو گھر سے قربانی کے جانور ساتھ لے کر گئے تھے اس کو کہتے ہیں حج قرآن قرآن کا معنی جوڑا جوڑا ہوا کہ پہلے عمرہ کیا ہے لیکن احرام کی پبندیوں سے ازاد نہیں ہوئے عمرہ کر کے بال نہیں کٹائے اور کٹا کے تو احرام کی پبندیوں سے ازاد نہیں ہوئے بلکہ حاج کے موقع تک ابھی اسی طرح پبندیوں کے ساتھ ہیں بارہ تاریخ کو یا دس تاریخ کو جب آ کر توافع زیارت کریں گے بال کٹائیں گے تو پھر حاج کی پبندیوں سے ازاد ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور جن صحابہ کے پاس قربانی کے جانور تھے وہ گھر سے ساتھ لے کر جا رہے تھے انہوں نے حج قرآن کیا تو اس لحاظ سے مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ سب سے افضل حاج وہ ہے جو اللہ کے نبی نے خود کیا ہے اچھا مدھے کی بات آئی فجر کے بعد مجھے ایک دوست کا امریکہ سے فونہ ہے سر اگر آپ برا نہ مانے میں روک لوں کالرینک دل تو نہیں کہہ رہا میرا لیکن لیکن یہ کالر کے بعد یہ بات مکمل کرو آئے لیں پھر آدوری بات پر تفسریں بڑھیں میں سر نہیں نہیں میں یہی سے جوائن کروں گا دوبارہ کالرینک ہی ہمارے ساتھ السلام علیکم ساجدہ صاحبہ سر گودہ سے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ساجدہ صاحبہ فرمائیے جی میرا مفید صاحب کے فہلہ سوال ہے میں نے اپنے بیٹھ کے بارے میں بات کرنی ہے ماشاء اللہ سے وہ کانے پارٹی کر رہا اس کے ٹھیک پارے رہ گئے ہیں جی تو میں نے مدینہ یونیورسٹی جو یہ مفید صاحب کے ہے اس در اس کا ایڈمیشن کروانا ہے آجھا جی اگر اس کو کوٹ کروانا ہے آلم کا جو بھی ہے پروسس وہ مجھے نہیں پتا مستی صاحب جانتے ہیں ان کو بہتر باتا ہے آجھا جی اور یہ جہاں پہ اس کا اسکول کے بھی بڑھائی رب ساتھ میں ساتھ میں سلتی رہے اور یہ مدرش دے گا بھی پڑھ لے ٹھیک ہے جی جی وہ میں نے چارہ بہتے ہیں مستی صاحب پوچھنا ہے کہ کیا ہے ڈریکس وغیرہ سب کچھ جی ٹھیک ہے دوسری بات ماشاء اللہ سے میرے چھے بیٹے ہیں جی ماشاء اللہ تو مجھے ڈیٹی نہیں اللہ نے نوازا مجھے رحمت سے تو مجھے کئی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی رستے مغرش کرتی ہو تو تمہارا لگتا نہیں ہے تمہارے گھر میں رحمت نہیں ہے نیتے ہیں تمہیں تو پتہ نہیں کیوں ایسے مجھے confusion تھی دے ہو ہو جاتی ہے ٹھیک یہ تو اللہ سے دین ہے اللہ جی سے یقیناً 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 تو question کیا آپ کا جی تو سوال کیا آپ کا سوال یہی تھا نا کہ مجھے بتا دیں کہ یہ کوئی ہے ایسا مسئلہ آچھا آچھا ٹھیک ہے جس نے دو بیٹوں بچیوں کی پروجتی کہ وہ انگلی کے برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے ہوں گے کہ میرے بارے میں بھی ایسا ہی ہوگا چلے چلے آپ گمان اچھا رکھیں جی لیکن جو شریعت کہتی ہے میں جواب لیتا ہوں آپ کے کال کرنے کا شکریہ سر دو سوال ہے مفتی کیسے بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بچے کو حافظ قرآن بنائے عالم ربانی بنائے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے والدین کی بڑی اچھی خاش ایک والم دین بنانا چاہتی ہے سرگودہ سے تھی ہاں جی سرگودہ میں بڑے اچھے مدارس موجود ہیں آپ نے کسی بھی قریبی مدرسے میں بچے کو دور نہ بیجیں گھر سے ٹھیک ہے مدرسے میں جائے صبح پڑھ کے شام کو بہن بہنیوں کے پاس آجائے بہت شاندار گار میں آئے والدین سے ملے وہ طبیعہ فریش رہتی ہے ٹھیک ہے تو اپنا کسی بھی قریبی مدرسے میں اس کو دہل کروا دیں ٹھیک ہے تو اس سے والمین ربانی بن جائے گا سات والدین کی دعائیں ہوں گے تو انشاءاللہ بن جائے گا ٹھیک ہے دوسرا سوال تھا کہ مجھے اللہ نے بیٹے سے نہیں نوادہ تو کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے بھائی اللہ نے آپ کو بیٹوں سے نوادہ دو تو بیٹے اللہ کی رحمت نہیں ہیں لوگ تو بیٹوں کو ترستے ہیں کہ اللہ ہمیں بیٹا دے دے تو اللہ نے آپ کو تین بیٹوں سے نوادہ تو آپ ہر دم اللہ کا شکر ادا کریں یہ اللہ کی رحمت بھی ہے اس کا فضل بھی ہے چھے بیٹے ماشاءاللہ تو یہ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے آپ پر ٹھیک ہے تو جب آپ ان کی شادیاں کریں گی بہو لائیں گی تو وہ آپ کی بیٹیاں ہوں گی آپ ان کو بیٹیوں جائے سب پیار کریں بیٹیوں جائے سب پیار دیں تو آپ کی وہ اثرت بھی پوری ہو جائے گی اللہ نے مجھے بیٹی لی دی ٹھیک ہے اچھا اس بات کو کمپلیٹ کیجئے بڑی صاحب آپ کے فون آئی ایس سے آپ کو وہ ایک بزرگ ابھی پہنچے ہیں انڈیا سے آج کے لیے بزرگ ہے اب ان کا حاج اپریٹر بھی ساتھ ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بزرگو آپ بہت بڑے ہو آگے حاج بھی شروع ہونے والا جمعہ کو ظاہر ہے انہوں میں چلے جانا ہے تو آپ ایسا کرو کہ آپ حاجہ کران نہیں کرو تو میں نے کہا حاجہ کران کے لیے تو قربانی ساتھ لے کے آنی تھی تو یہ انڈیا سے قربانی تو ساتھ لے کے نہیں آئے تو یہ حاجہ تمتو کریں وہ کہتے ہیں حاجہ تمتو بھی وہ کہتے ہیں عمرہ چھوڑ دو عمرہ نہیں کرو تو ابھی آپ ریسٹ کر لو تاکہ حاج کے لیے آپ فریش ہو جائیں تو میں نے کہا ان بزرگوں کو اکیلے بیجا کس نے ہے یہ زیادتی نہیں ہے اکیلے آئے ہیں اکیلے بھی ایدیا اولاد نے تو اب وہ حاج اپریٹر بھی اپنے سار سے بوجھ اٹھانے اتارنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ عمرہ نہیں کرو تو بزرگوں کے ساتھ اولاد کو جانا چاہیے یہ ہم نے کل بھی کہا تھا تو اب بزرگوں کے لیے آسان ترین کیا ہے کہ وہ حج افراد کر لیں حج افراد یہ ہے کہ اس میں آپ ڈریکٹ اگر عرفات ہی پہنچیں منا بھی نہ جائیں تو یہ مقامی لوگوں کے لیے جو ایمرجنسی ٹائم پہ ٹائم پہ آتے ہیں تو وہ قربانی بھی اس میں نہیں ہیں اس میں عمرہ بھی نہیں ہیں آ کر تواف کریں تواف کر کے اگر صحیح کر لیں تو ٹھیک نہ کریں تو دس طریقہ آ کر کر لیں اور سیدھے عرفات بھی چلے جائیں تو حج پورا ہو جائے گا تو یہ حج افراد سب سے آسان قسم ہے حج اکران آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اس لیے افضل ہے اور حج اتمتو آپ نے صحابہ کو کرایا ہے حکمن تو کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ جو آپ نے حکمن کرایا وہ افضل ہے تو یہ تین قسمیں ہیں حج اتمتو سب سے آسان ہیں عمرہ کریں احرام کے پبندیوں سے زاد ہو جائیں آٹھ طریقوں دوبارہ کریں حج کی پبندیاں شروع ہو جائیں گے حج اکران یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور بھی ساتھ لے کر آئیں اور عمرہ کر کے آپ حج کی پبندیوں سے زاد نہیں ہوں گے جتنے دن بھی باقی ہوں گے وہاں سے خرید کے کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ حج اتمتو میں تو حج افراد کے ساتھ قربانی نہیں ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے لیکن وہ واجب نہیں ہے کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم نرگی صاحبہ لاہور سے کال کریں فرمائیے سب سے پہلے آپ کو بٹی صاحب کو اور کاری صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام بھائی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے لیکن میں عام دنوں میں جو اذکار کرتی ہوں میں ایک ہزار مرتبہ درود عبراہیم کے لئے پڑھتی ہوں اور اس کے علاوہ میں فیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ قرآن مجید کا ایک سپارہ تین دفعہ دن میں کیا کہتے ہیں سورت یاسن پڑھتی ہوں سورت حشر کی آخری آیات یہ میں سب پڑھتی ہوں تو ابھی بھی میری وہی روٹین ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اس سے زیادہ کروں تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ میرے اذکار جو ہیں یہ ان دس دنوں میں شمار ہوں گے یا عام روٹین کے حساب سے ہوں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو مجھے یہ پوچھنا تھا میں یہ روز سوچتی ہوں کہ یہ میرے ان دنوں میں شمار ہوں گے یا جو میں پہلے پڑھے تھی ویسے ہوں گے کیونکہ میرا اتنا ٹائم لگتا تھا پہلے بھی اب بھی میرا سیم وہی پورسیزر ہے میں سمجھ گا آپ کی بات جی اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کا آپ کو دے اور اس سے کئی گناہ زیادہ اپنی شان کے مطابق دے نیت بہت خوبصورت ہے آپ کی شکریہ آپ نے کال کی سر فرمائیے میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ یہ ہماری بہن کو اور کام بھی کرتے ہیں اللہ اکبر گھر کی پبندیوں سے بھی لگتا ہے کہ بالکل ازاد ہے اللہ تعالیٰ جی ان کو اپنی رحمتوں سے نوا دے اپنی برکتوں سے نوا دے بڑی حمت ہے کہ ایک ہزار مرتبہ درودِ ابراہیمی کتنا ٹائم لگتا ہوگا اندازا کئی گھنٹے لگتے ہوں گا ماشاءاللہ تو میری بہن ان دس دنوں میں کیا ہوا ذکر جو آپ پہلے روٹین کی مطابق کر رہی تھی ذکر وہی ہے لیکن عجر و ثواب کہیں بڑھ جائے گا کہیں بڑھ جائے گا تو ان دس دنوں کی فضیلت کے باعث اگرچہ آپ اتنا ہی اذکار کر رہی ہیں تو وہ بھی کم نہیں ہے وہ کہاں کم ہے وہ بہت تاشا ہے تو وہ جو آپ کر رہی ہیں کرتی رہیں اور سورہ یاسن کو جو ایک دن میں تین بار پڑھتی ہیں اس کو ایک بار کر دیں اور باقی آپ قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو جو وہ ٹائم بچتا ہے وہ ترتیب کے ساتھ پڑھنے میں لگائیں قرآن مجید کو پورے کو پڑھنا چاہیے کیلی سورہ یاسن کو روزانہ پڑھتے رہنا ایک دفعہ پڑھ لے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو عجر و ثواب اپنی شان کریمی کے مطابق ہی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ بڑی خوبصورت بات لگی مجھے کیونکو وقت ہی نہیں بچتا باقی پیچھے کتنی بلیسنگز ہیں ماشاءاللہ ایک اور کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم سمیرہ صاحبہ کراچی سے کال کر رہی ہے فرمائیے ٹھیک ہے شکریہ آپ نے کال کیجئے ابھی جواب لیتا ہوں سر فرمائیے گا پلارٹ بھی ہیں زیور بھی ہیں نقدی نہیں نقدی نہیں ہے پانچ لاکھ رپیہ اس وقت کرز ہے ان پہ تو جہاں اتنے ماشاءاللہ پلارٹ بھی ہیں زیور بھی ہیں پانچ لاکھ کی وہاں پر کیا ایسیت ہے کوئی ایسیت نہیں ہے تو اگر گھر کی سربراہ یہ ہیں تو ان کو بکرا لے کر کرنا چاہیے مزید کرز پکڑ لیں ان کے پاس ادائیگی کے لیے وسائل موجود ہے تو کچھ پیسے ادھار پکڑ کر قربانی کر لیں لیکن اگر یہ گھر کی سربراہ نہیں ہیں تو ہم نے کل بھی عرض کیا تک پرسوں بھی کیا تھا کہ گھر کے سربراہ نے قربانی کرنی ہے اور بیوی بچے سارے ان کے ساتھ ہی شامل تکریباً ڈیلی ہم یہ بات کریں اور آج وہ دانشوار آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی ہر ہر بندے پر قربانی واجب ہے آپ نے لفظ کا استعمال کے دانشوار دانشوار اچھے جی ٹھیک ہے تو وہ فیس بک پر ہمیں خوب کوسنے دے رہے ہیں کہ جناب اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ من وجد ساعتاً فلم يضحی فلا یقربن مسلانا کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عدگاہ میں بھی نہ آئے بلکل صحیح فرمان ہے لیکن سمجھے تو صحیح اللہ کے نبی کہا کہ ان کو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہر فیملی کے سربراہ سے کہا ہے اس کی وضاحت دوسری دیسے میں آ رہی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر سال ہر گرانے پر ایک قربانی ہے اور صحابہ کا عمل بھی اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ آیت ابو صریحہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اور اپنی فیملی کی طرف سے ایک قربانی کرتے تھے خود بھی کھاتے تھے اور عزید و کارہ کو بکھلاتے تھے اور پھر ایک دوسرے صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ ایک قربانی کرتا تھا اپنے اور اپنے پوری فیملی کی طرف سے والآن یبقھلونا جرانونا اب ہمارے ہمسائے ہمیں بخل کا تانہ دیتے ہیں تو ہم دیکھا دیکھی ایک سے زائد کرنے لگ گئے ہیں بگرنہ ایک بندہ ایک قربانی کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نو گرانے تھے علیدہ علیدہ مکس نہیں تھے نو گرانے تھے اور کبھی بھی علیدہ علیدہ قربانی نہیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرہ جب کیا ہے تو بس ایک ہی کیا ہے سب کی طرف سے تو اس لیے یہ کہنا کہ ہر بندہ گھر میں اگر دس افراد ہیں دس کے دس کماتے ہیں دس کے پاس آمدینی ہے تو دس کے دس ہی قربانیاں کریں تو یہ بالکل نظریہ غلط ہے درست نہیں ٹھیک ہے لینجی سوالات جوابات مزید بھی شامل کرنے ہیں مزید گفتو کرنے ہیں ایک وقفہ ہے اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں حوالے ساتھ رہیں بَئِقَ اللَّهُمَّا لَبَّئِ حَرَمْ کی مُقَدَسْ فِزَاؤں مِنْ بُمْ ہوں میں جنت کی تھنڈی ہواوں میں گم ہوں حَرَمْ کی مُقَدَسْ فِزَاؤں مِنْ بُمْ ہوں میں جنت کی تھنڈی ہواوں میں گم ہوں